اکواریس 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 اللہ واریس اکواریس ادرہ پر ایسی بابرکت مجلس میں ایسی بابرکت ملکل میں ہم سب کو سرکار ماریس اکواریس اکواریس ہے ہم سب کو کچھ نہ کچھ مواجدہ چاہتے ہیں بتا کرنا چاہتے ہیں جس کے وجہ سے دور دور سے ہماری سب کی چاہت ہے کہ ہمیں سب سرکار کی شاملیں گے ہم جتھرے پاک کی شامل میں کچھ بولیں گے سنیئے سرکار آلک پانہ واری سے پاکے عاشقوں کی شامل میں کچھ بولیں گے سنیئے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں کو جبا ہوں بولتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو ہمارے اندر بھی عاشقی جاگتے رہیں بولنا چھوڑ دا لے سننا چھوڑ دا لے تو دنیا کے چکر میں ہمیں جاگتے رہیں گے تو جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آگ و جمع ہوئیں یہ سرکار کی شامل میں کچھ بولیں اور سنیئے اور ہمارے اندر سوئی گھوڑی عاشقی کچھ جگہنے کے باستے آگے تو کچھ عاشقوں کے بارے میں بولیں گے اور سنیئے گے سننا چھوڑ دے سرکار آلک پناہ واری سے پاکے ایک عاشق دے براؤنا خالی شاہ وارسی رحمت پتا بڑے بائے تک بجروں سے سرکار سے بے این کے ہاں محبت تھی ہر ہفت سرکار آلک پناہ کی محکلوں میں مجلسوں میں جمع ہوتے تھے سرکار کی زبان سے جو بھی الفاغ نکل ہوئے تھے جنہوں سب عمل کرنے یواز سے تیار ہوتے تھے سرکار آلک پناہ مجلسوں میں جانے جب دل سکے ہمیشہ اپنے دل کو سکتے تھے کہ سرکار آلک پناہ واری سے پاک اب کیا ملتی ہیں ہمیں کیا سمکیں اور کیا عمل کردیں یہ محفل سرکار آلک پناہ واری سے پاک سرکار آلک پناہ واری سے پاک کا آستہ نام ایک ایسی جگہ دی جیسے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ جیسے اصحاب صوفہ یہ خاص جگہ تھی مدینہ کے اندر وہاں چند صحابہ اس سرکے کے اوپر ہمیشہ ویڈیا رہتے تھے ویڈ کو یہ انتظار کرتے تھے کہ سرکار دو جہان کی دھوانے نظارک سے کیا نکل پائے یہ انتظار کرتے تھے کہ وہ حضرت صحابہ کا کوئی کام دھنڈا نہیں تھا انہوں پوری دنیا سے الگ ہو گئے تھے یعنی کہ دنیا داری انہوں نے کرنا نہیں چاہتے تھے ساری زندگی خدا کی راہ میں بھوٹانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ چھوڑکو یا تک اپنا کھانا پانی میں چھوڑکو وہ حضرت صحابہ کیوں پر بہت سارے چاہتے تھے ان میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہم نے بھی وہ مہتر میں بہتے تھے یہ سرکار دو جہان کی زبانے مبارک سے کیا نکم پر باورن ابو حریرہ رضی اللہم نے کلے جسے ہمیں سب آج حدیث مبارکہ سمجھ کو پڑھ دی سنتی اور حدیث سمجھ کو ہمیں سب عمل کر دی تو ساری شکہ کی حضرت صحابہ وہ صحابہ صحابہ کے اوپر بہت کو اپنی زندگی پوری کی پوری سرکار دو جہان کی راہ میں اللہ کی راہ میں بھٹا بنے اسی صحابہ صحابہ کا منظر دیوہ شریف میں سرکار واری سے پاکے آستانے آلیا میں ہو جانتا یا واریس یا واریس یا واریس وہاں بھی بہت سارے سرکار واری سے پاکے حاشق اپنے کام خوندے کو اپنی دنیا کو سب کچھ بڑھ دو آستانے آلیا میں پڑے تھے کہ سرکار واری سے پاکے کیا بھولتی ہمیں کیا سننا کیا عمل کرنا کیا لکھنا آنے والوں کو کیا سبب دینا جس کے بارے میں اپنی پوری کی پوری زندگی لگانے کو بھی ہو اس میں سے ہے پیزون شاہ لبشاہ بیدہ مجھوم شاہ وارس爺 gekommen تھہتیس پیاری وارسر ceremony رونا ترین بن بیلتی رونا بیلتی Magdal یہ سارے کے سارے اور بھی بہت سارے ہیں جو سب کے سب اپنی زندگیہ چھوڑ کو نکل لیے تھے ان کے دل کے انتر یہ تمنہ تھی کہ ہمارا یار جہاں ہے ہماری دنیا بھی بڑی ہے ہماری آفرت بھی بڑی ہے یا واریس یا واریس یا واریس تو سارے کے سارے آشب آستان آلیا میں موجود تھے خدمت گزاری کرتے تھے سرکار ماری سببہ کی زبان سے نکلے ہوئے آنفازوں کو موجود تھے سرکار ماری سببہ آشبوں میں ہمارے ان کا تعم کیا گئے دن بر سرکار آنا کنا کیا آستانے میں آنا سرکار گیت بھونا سننا من کرنا لگنا اور جیسے ہی موجود ہوتے ہیں سرکار آنا کناباری سے پاک ان کو بیٹھا دو کچھ لسکیت کے گھول گلتے اس کے بعد ان کو اپنے گھر کو اپسط کرنا یہ روز کا مامل کا یک وقت کا ماملہ ایسا ہوگا کہ رونا کلیشا باکسی رحمت اللہ آگو چراغان جلے جیسے ہی چراغان جلانے کے پاس سرکار آلم پناہ سے خدم دوس ہوئے تو سرکار آلم پناہ کیا بھولیں رونا کلیشا تم جدی سے اپنے گھر کریں جدی سے اپنے گھر جاؤ رونا کلیشا واسی رحمت اللہ سوچ ملے پڑھے ہرمیشا سرکار آلم پناہ بھاری سے پاک مجھے بٹھا دو شکاپس سے کچھ نصیحت کے دو بول بہت دے آج وہ نصیحت کے بول نہیں بول رہے بلکہ حکوم دے رہیں گے تمہیں اپنے گھر کو چلے دو باپ تو ناغبار تھی لیکن پھر بھی اپنے محبوب کا حکوم تھا سرکار کا حکوم تھا اپنے یار کا حکوم تھا اپنے عاشق اپنے معاشق کا حکوم تھا تالے بغیر نہیں رہے چلے گے آستانے آگیا سے چلے گے درمیان یہ راستے میں پھر دل بول نہیں کہہ رہا ہے کہ سرکار آلمانگی کئی کو واپس بھیجھ کر لیں آج وہ دو بول سرکار کی ناغب ہے حکوم تھا تو چلے گے پھر بھی محبت تھی کہ پھر آستانے وہ واپس آئے یا واریس یا واریس یا واریس یا واریس پھر آستانے وہ واپس آئے اب آستانے کو آہ دیا کو آہ دیں سرکار کے سامنے نہیں جا رہی بلکہ کھڑکی میں سے چھان کو دیکھ رہی کہ سرکار آنم منا واریسے پاک کان سرکار واریسے پاک کیا کر رہی چھان کو چھڑکی میں سے چھپ چھپ کو دیکھ رہی تو کیا دیکھ رہی مارک شاہ وارد روڈہ چھوڑکی میں سے چھپ ھوڈہ کہ سرکار بلکہ سے پاک پھر وہ سرکار سے بلکہ دیکھ روڈہ چھوڑکی میں سے چھپ پنا چھپ کو دیکھ رہی چھپ پنا لچس پر محبت کی خاتے محبت کی خاتے محبت کی خاتے سرکار آپ کی یہ جلتی بھی انگلی دیکھنا میرے سے رہا نہیں گیا میں آگا سرکار سرکار ادارہ آپ اپنی انگلی کو نہ جلائی دیں میرے اکھانز میں آپ کی جلتی بھی انگلی کو نہیں دیکھ سکتا تو سرکار عالم پناہ باری سے پاکیا بھرین رونہ کا لیشا جو پہلے سے جلا ہوا ہے اسے یہ آگ کیا جلائی گا یا وریس یا وریس یا وریس جو پہلے سے ہی خدا کی محبت کی آگ میں جل چکا ہو اسے یہ دنیا کی آگ کیا جلائے گی رونہ خلیشہ آگے بھرین سرکار باری سے پاک رونہ خلیشہ دنیا کی آگ عاشق پر حرام ہے یا وریس دنیا کی آگ عاشق کو جلا نہیں سکتی یہ تو صرف ایک نظارہ ہے تمہاری محبت کا امتحان ہے یہ تو ایک نظارہ ہے عاشق کو جلا جلا سکتی ہے عاشق پر دنیا کی آگ حرام ہے عاشق کو کوئی جنگل کا درندہ یا پرندہ کھا نہیں سکتا نا وریس سب وریس عاشق کا گوش درندہوں پر حرام ہے نا وریس سرکار آدم بنا وریسے پاک اپنے مریدوں کو عاشق بنانا چاری نا وریس اپنے مریدوں کو عاشق بنانا چاری تاکہ یہ اپنے عاشقوں کو نا جہنم کی آگ چھو سکے نا دلیدے ہی سے آگوں چھو سکے یا وریس یا وریس اگر ہمیں عاشق کی چھوڑ دن کو کسی دوسرے عمل میں لگے تو ہمارا بیڑا بھرخ ہو جاتا ہے سرکار کے پاس چودری بخش واسی رامت اللہ لے بائٹ مولے چودری بخش رامت اللہ لے اندر مجمہ بلدہ کا تھا تو باہر ہی جبائٹ گئے اب بائٹ کوئی تو سرکار وریسے پاک سامنے سب ہی عدب اور احترام کے خاطر سب اٹھ کو کھڑے ہو جاتا ہے جلدی جلدی سے سرکار سامنے سے چلے پھر سب آرام سے بیٹی تو اندر سے چودری خدا بخش کو بلاوا آیا کہ سرکار تم نہ بلا رہے اندر ہو باہر ہے ابھیت میں سرکار باہر گئے اندر سے بلاوا آ رہا ہے کیا بات نہیں ہے بات سمجھ بھی نہیں رہی حیرانی اور پھریشان نہیں جب اندر جاگتے گئے تو سرکار اندر تشریف رکھو ہیں سرکار بائٹ تو ہی اپنی حیرانی اور پریشانی بیچھ رہی ہیں تو سرکار ان کی حیرانی پریشانی کو سمجھ گئے سمجھ تو بل رہی چودری خدا بخش بائٹ جاؤ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی ابھی ایک آدمی آیا تھا وہ ہم سے بائٹ کیا ہم اسے بائٹ کیے ہم جسے بائٹ کراتے ہیں اسے اپنا سا بنا لیتے ہیں یا وریز یا وریز یا وریز یا وریز جو ہم سے بائٹ کرتا ہے اسے ہم اپنا سا بنا لیتے ہیں اور اس کی مخدر ہے اور اس کی اخل ہے کہ وہ جا کر باہر کونسی شکل اپیان کریں یا وریز جو بھی سرکار سے بائٹ کرتے ہیں وہ سرکار کو اپنی شکل جہنا ہوتے ہیں ہماری افراد ہے کہ ہمیں جا کو کوسی کوسی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں مالل میں ہمیں جا کوس جا کی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں coсят دنیا دار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں معلوم نہیں ہمیں اسے بزنس میں سورج چاکر افتیار کر لیتی سرکار عالم پناہ وارش پاک کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے بھولیدان جاکو کوئی دوسری شکل افتیار کر لے سرکار چاہتے ہیں کہ میری عاشقی میں میرا عاشق میری شکل کو افتیار کر لیتی تو سرکار وارش پاک عالم پناہ ہمنا سب سبھی عاشق بنانا چاہ رہے ہیں عاشق بنا کو دین اور دنیا میں دونوں جگہ ہم سب کو کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں یا وارش یا وارش یا وارش تو اس کی وجہ سے سرکار وارش پاک ہمنا سب کو بھی اپنی اپنی مجبولیات سے نکال گو اپنی اپنی دنیا سے نکال گو یہ حضرت خودشاوالی بابا کے نربار میں جمع فرما کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کمنا سب کو بھی عاشق بنانا چاہ رہے ہیں اب ہمارا افتیار ہے ہماری یہاں افتیار ہے کہ ہمیں کیا بننا چاہ رہے ہیں ہمارا سب کا خرض بنتا ہے اپنے اور حضرت صحابہ کے واقعہ سرکارے دو جہاں کے پنجتنے پاک کے واقعہ کو سنا رہی ہیں انشاءاللہ سب سے درخواست ہے کہ وہ بہت تو نہ لے کو اثر کے باقعہ مغریف کے باقعہ مغریف کے باقعہ ممبو بزار کو آگیا تو انشاءاللہ سب مل کو ایک جلوس کی شکل میں لے لکھ جاؤکو انشاءاللہ جادر پیش کردام کوئی ہے سرکار انشاءاللہ اور سب وارسی بھائیاں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے دامانہ اپنے ساتھ رکھو آگا دامان نہیں ہے انشاءاللہ دامانہ کا انشاءاللہ انشاءاللہ دامانہ کا انشاءاللہ اور آج کا دامان نہیں ہے اب یہ آنے والی منگل ہے منگل کو شبے پرات ہے شبے پرات یہ رات کو تاخرات ہے عشانگی نماز کے بعد منگل دس یارہ بجے کے بعد میں حضرت خوبشاہ علی بابا کے دربار میں تاخرات کا انتظار ہے یہاں انشاءاللہ آؤ تمہیں بھی آؤ آورتان بھی آؤ انشاءاللہ یہاں آورتان اور مرد منین کا کیا بھی سباب نہیں ہے ہمیں سب بھانا بھائیاں ہیں سب مل شروع کو انشاءاللہ تاخرات بنیں گے انشاءاللہ 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 سب سے برکاس ہے کہ Career بہتر ہے کہ ہمیں سب آشکاں بلدوں حضرت بھول شاولی بابا کیا سرکار باری سے پاک کا ذکر کریں اور مشہد صاحب تب تب افتیاری کو چچک طرف سے چاہل کریں سہری اور افتیاری کا دو بھی افتیاری کا دو بھی افتیاری سری تم تب پچی